بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں محسن سپیٹ کا بجلی سارفین کو سپیڈی ریلیف لاہور زون کے 157 سبڈوین میں 92 کروڑ 57 لاکھ یونٹس کی اوور بلنگ پکڑ گئی چونتیس عرب سے زائد بلوں کی مت میں وصول کرنے والوں کے خلاف 23 انکوائریاں اور 5 مقدمات درش کیے گئے ایف آئی نے اوور بلنگ کے خلاف ریپورٹ پر زیر داخلہ کو بجوا دی اوور بلنگ میں ملوث اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرتیا گیا وفاقی وزیر داخلہ محسن اکوی کے احکامات پر اوور بلنگ میں ملوث اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن تیزی سے جاری ہے ایف آئی نے ملک برد میں اوور بلنگ کے خلاف ریپورٹ وزیر داخلہ محسن اکوی کو بجوا دی لاہور زون نے ایک سو ستاونٹ سب ڈیویزن میں بانوے کروڑ ستاونٹ لاکھ یونٹسکری آور بیلنگ ہوئی ایف آئی اے کے مطابق آور بیلنگ سے چونتیس عرب سے زائد بلو کی مد میں وصول کیے گئے آور بیلنگ سے وامو دیگر سرکاری اداروں کو چونتیس عرب انتیس کروڑ کا نقصان اٹھانا پڑا گزشتہ ایک ماہ میں چاپا مار ٹیمو کے جانب سے اٹیس ہزار نو سو انتیس میٹرز کو چیک کیا گیا ایف آئی اے کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چاپوں کے دوران دو سو چھپن کنیکشنز میں آور بیلنگ کا انکشاف ہوا آور بیلنگ کے ملابی سے ناصر کے خلاف تیس انکوائری اور پانچ مقدمات درج کیے گئے ملزمان نے گھروں دفاتر میں آور بیلنگ قیمت میں عربوں کے بل وصول کیے ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران بانوے کروڑ انتر لاکھ یونٹسکری آور بیلنگ کی گئی وزیر داخلہ محسن نقبی کے حکم پر لیسکو کا بجلی چوری کے خلاف اوپریشن موہم میں تین ارب چھتیس کروڑ کی بجلی چوری پکڑ گئی بجلی چوروں سے دو ارب سترہ کروڑ ڈیٹیکشن بلکی صورت میں وصول کیا گئے کمپنی کے ملوی ساٹھ ملاس میں معاتل تحقیقات کا آغاز ہو گیا وزیر داخلہ کے حکم پر لیسکو کا بجلی چوری کے خلاف اوپریشن جاری ہے لیسکو نے لہور سمیقت مختلف علاقوں میں اس دادے بجلی چوری موہم کے دوران تین ارب چھتیس کروڑ روپے کی بجلی چوری پکڑ لی بجلی چوروں سے دو ارب ستنا کروڑ روپے اڈیکشن بلکی صورت میں وصول کر لیے گئے دستاویزات کے مطابق موہم کے دوران تیس ہزار افراد گرفتار ہوئے لیسکو کی ٹیموں نے اکتر ہزار بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کروائے واضح رہے کہ لیسکو پولیس اور ایف آئی اے کی معاملت سے اپریشن کرنے میں مصروف ہیں پانی ضائع کرنے والے ہو جائیں ہوشیار خلاف ورزی پر اب ہوگا ایک لاکھ روپے جرمانہ ہائی کورٹ کی پانی کے بچاؤں کے لیے ہاؤزن سوسائٹیس میں کاروائیاں تیز کرنے کے ہدایت جسر شاہد کریم نے سموک تدارک کیس میں کہا گھر آپ کا وہ نہیں جہاں آپ رہتے ہیں سارا ملک ہمارا گھر ہے مزدوروں کے عالمی دن پر صفائی مہم شروع کریں سماعت تین ماہ تک ملتوی جسر شاہد کریم نے سموک تدارک کیس کی سماعت کی ڈپٹیوٹ آرنی جنرل اسادلی باجواس میں دیگر پیش ہوئے مہوریتی کمیشن کے ممبران نے عمل درامت ریپورٹ پیش کی جسر شاہد کریم نے کہا کہ واسا حکام پانی ضائع کرنے والوں کو ایک لاکھ روپے جرمانہ کریں جسر شاہد کریم نے سکونز کے بچوں کے ساتھ صفائی اگاہی مہم شروع کرنے کے بھی ہدایت کی فاضل جاج نے کہا کہ یکمائی کو چھٹی ہوگی اسی روح سے مہم کا آغاز کیا جائے جسر شاہد کریم نے رماغ دیئے کہ یہ کس قدر زیادتی ہے مزور اس دن بھی مزوری کرتا ہے اور ہم سب چھٹی مناتے ہیں ایلی کے وکیل نے بتایا کہ جوہر ٹاؤن میں گیر قانونی سرگرمیاں جاری ہیں گیفے والوں نے حکم امتنا لے رکھا ہے جس کی وجہ سے ان کے خلاف کاروئی نہیں کر سکتے جسر شاہد کریم نے کہا کہ محکمہ متعلقہ عدالت میں جا کر حکم امتنا ختم کروائیں فاضل جاج نے عدالتی حکامات پر عمل درامد رپورٹ کے لیے مزید سماعت تین مئی تک مرتوی کر دی کیمرامین محمد عباس باتکہ امرہ ملک محمد اشرف سیٹی فورٹی ٹو پنجاب حکومت نے محولیاتی تحفظ انوارمنٹل پروٹیکشن آتھارٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا سموک مونیٹنگ سیکٹوریل سیل بنا دیا گیا محول کے تحفظ کے لیے خصوصی فورٹ بنانے کا بھی فیصلہ جا گیا ہے سموک ذریعے مادوں کے اخراج کے ذرائع پر کریک ڈون ہوگا محولیاتی تحفظ انوارمنٹل پروٹیکشن آتھارٹی کے تحت زیادہ دھوان جھوڑنے والی گاڑیوں کو اگزیک ٹکنالوجی کے بغیر کوئی بھٹا بھی نہیں جلے گا سینئر سباہ وزیر مریم آنسیب نے کہا کہ ایتھارٹی محولیاتی تحفظ کے اعتماد اور قاونین پر موثر عمل درامت یقینی بنائے محول کی بہتری کے لیے محول کی بہتری کے لیے محول کی بہتری کے لیے عمل درامت کے لیے لیگل فریم ورک بنانے کا کام شروع کر دیا ہے زیریلے دھویں پر کنٹرول کے لیے تمام سنتوں کو ایمیشن کنٹرول سسٹمز لگانے کا پابند کرنے کا نظام تیار کر لیا گیا پنجاب حکومت کا چھ سال بعد لاہور کی بہالی کا پلان تیار گلیوں محلوں پر خصوصی فوکس ہوگا ایک سو ستاسی اسکی میں بائیس عرب کی لاغت سے مکمل کی جائیں گی راوی زون کی اٹھالیس کموں پر پانچ عرب چوبیس کروڑ کے ترقیاتی کام کروائے جائیں گے سمناباد زون میں چھاسی کروڑ گلبرگ زون میں باسٹھ کروڑ اٹھائیس لاکھ کے ترقیاتی کام سنے لاہور کے گلی محلوں کے مسائل حل کرنے کا عظم کر لیا ڈی سی لاہور رافیہ ہائیدر کے مطابق تمام ٹی سی ون نیس پاک انجینئرز کی تسلی کے بعد منظور کروائے جائیں گے دستاویزات کے مطابق مسائل کا شکار راوی زون کی اٹھالیس کموں پر پانچ عرب چوبیس کروڑ تیس لاکھ کے ترقیاتی کام کروائے جائیں گے گلبرگ زون باسٹھ کروڑ اٹھائیس لاکھ داتا بخش زون پر ایک عرب ننانمے کروڑ تیرہ لاکھ کے ترقیاتی کام ہوں گے واگا زون کی اٹھارہ سکیموں پر دو عرب انتالیس کروڑ چھالیس لاکھ سمناباد زون پر چھاسی کروڑ کے ترقیاتی کام ہوں گے نشتر زون میں تیس ترقیاتی سکیموں پر تین عرب اٹھالیس کروڑ چوبیس لاکھ کے اخراجات آئیں گے شالی مار زون کی تیرہ سکیموں پر دو عرب چھے کروڑ چونسٹھ لاکھ علام اقبال زون میں تیس سکیموں پر دو عرب اناسی کروڑ پینتیس لاکھ کے اخراجات جبکہ عزیز بھٹی زون میں تیرہ سکیموں پر دو عرب پینتالیس کروڑ کے اخراجات ہوں گے پنجاب حکومت بنے گی خصوصی افراد کی نکھے بان خصوصی افراد کو مہانہ صرف دو ہزار ملیں گے وظیفہ دینے کے لئے تین عرب سے زائد رقم منظور کی گئی کام نہ کرنے کے قابل خصوصی افراد کو موافظہ ملے گا پنجاب میں دو لاکھ ستاسی ہزار خصوصی افراد ریجسٹرڈ ہیں پنجاب حکومت سپیشل افراد کو مہانہ دو ہزار روپے دے کر ان کا بازو بنے گی وزیر علیہ پنجاب نے خصوصی افراد کی کفالت کا حکم دیا تھا لاہور سمیت پنجاب میں دو لاکھ ستاسی ہزار سپیشل افراد محکمہ سوشل ویل فیر میں ریجسٹرڈ ہیں ایسے خصوصی افراد جو کام کرنے کے قابل نہیں ان کو فیقس دو ہزار دے کر ریاست ان کا وسیلہ بنیں گی پنجاب حکومت نے سپیشل افراد کو وظیفہ دینے کے لئے تین عرب روپے سے زائد کی رقم گزشتہ روز منظور کی تھی پروگرام کا مقصد سپیشل افراد کی کفالت کرنا ہے حکام کے مطابق یہ وظیفہ ان سپیشل افراد کو ہی دیا جائے گا جو بلکل کام کرنے کے قابل نہیں ہیں جیلے ہوں گی اب ڈرون کیمرو کی نظر میں فضائی نگرانے کے لئے سو ڈرون کیمرے خریدے جائیں گے لاہور سمیت پنجاب حرکی جیلوں کے لئے کیمرے خریدنے کا فیصلہ محکمہ جیل نے تین کروڑ کے فنڈز طلب کر لیے جیلوں کی سیکیورٹی اب ڈرون کیمرو سے مونیٹر ہوگی سینٹرل جیلوں میں تین اور ڈسٹرک جیلوں کے لئے دو دو کیمرے خریدے جائیں گے کیمرو سے جیل کی بیرکس، بیرونی دیواروں، حساس مقامات کی نگرانی کی جائے گی قیدیوں کے جانب سے ہنگامہ آرائی اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لئے ڈرون کیمرے استعمال کیا جائیں گے ڈرونز آئی جی جیل کے مونیٹرنگ سیل سے منسلی کیا جائیں گے فنڈز طلب کر لیے ڈرون کیمرو کو اپریٹ کرنے کے لئے موجودہ سٹاف کو ٹلیننگ دی جائے گی فنڈز کی فاہمی کے بعد جلد ٹینڈر کر کے خریداری کا عمل شروع کر دیا جائے گا موسم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی کوٹ لگپرد، موڈل ٹاؤن، فیسل ٹاؤن، گرین ٹاؤن نے بوندہ باندھی ہوئی مال روڈ، گل برگ، ٹاؤن شیپ، جیل روڈ، گڑی شاہوں میں بارش جبکہ بارش کی بوندے گرتے ہی لیسکو کے دو سو بیس سے زائد فیڈر سٹریپ کر گئے بشتر علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے شہروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی کوٹ لگپرد، موڈل ٹاؤن، فیسل ٹاؤن، گرین ٹاؤن میں بوندہ باندھی ہوئی مال روڈ، گل برگ، ٹاؤن شیپ، جیل روڈ، گڑی شاہوں میں بھی باتل برس ستیزادہ جہو ٹاؤن، بارہ میلی میٹر بارش رکھاٹ کی گئے گل برگ چھے، لکشمی چاک چھے، اپر مال میں پانچ میلی میٹر، مغلپورہ پانچ، تاجپورہ چار، نیشٹر ٹاؤن میں چھے میلی میٹر بارش رکھاٹ ہوئی بیشتر علاقے اندھیرے میں جھو گئے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایف بی آر کے بارہ آلہ افسران کے تبادلوں کی اندرونی کہانی سامنے آگئے افسران مختلف سیکٹرز کی الیکٹرونک مونیٹرنگ کا حدف پورا کرنے میں ناکام رہے ایف بی آر کے افسران سیمر، چینی، خاد، تمباکو کی مونیٹرنگ کا حدف عبور نہ کر سکے ایف بی آر نے گریڈ اکیس اور بائیس کے افسران کے خدمات ایڈوین پول کے سپورت کر دی ہیں جبکہ ٹیکس چوری روکنے کے لیے سابق حکومت کا ٹیک اینڈ ٹریس سسٹم فراڈ قرار دیا گیا ہے ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں کلیم اختر سے جی کلیم اپڈیٹ کیجئے گا اجیب ایکٹرل بورڈ اف ریوینیو کی جانب سے بارہ آلہ فرانک کو ایڈمن پول ایڈوارٹر اسلام آباد ریپورٹ کرنے کے معاملے کی اندرونی کہان سامنی آئے ہیں ادرائی کی جانب سے اصلاح گیا ہے کہ ایس بی آر کے آلہ فران مختلف سیکٹر کی ایکٹرونی منیزنگ کرنے کا حدف پورا کرنے میں نکام رہے ہیں تین چھری خاص امباکو سنسل کے دیگر سیکٹر کے الیکٹرونک منیٹری کا حدف عبور نہ کیا جا سکا ہے جس پر وزیراعظم میاں محمد شہبہ شریف کے حکم پر احضر دیا رکھنے گریڈ اکیس اور بائیس کے افطان کے خدمات ایڈمن پولیٹ کرنے کے لیے بتایا گیا ہے مزید کہ پاکستان نے تیکٹوری روڈنگ کے لیے صافتہ حکومت کے ٹریک اور ٹریک سسٹم کو فراڈ کرا دیا ہے جبکہ ٹریک اور ٹریک سسٹم کا مقصد معاشر کو دستہ بھی اور ریوینیو کی ادایتہ دھانا لیکن اس کے بارے سیمٹ سگر چینی سمیت دیکھر تیکٹورس کو ٹیکس نیک میں لانے کی دعویت بھی درے کے درے رہ گئے ہیں اور مزید یہ کہا ہے کہ وزیراعظم کی حدایت پر کسٹم سے کامی کا پاہید کرنے کی کے لیے ایک آلہ جو تحقیقاتی کامیٹی ہے وہ بھی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ اس کے علاوہ آلہ کیاراتی سلیکشن کامیٹی کا جلاس کی آئندہ ہفتے ہیں گامی بنیادوں پر منعکت کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے جی ٹھیک ہے کلیم اختر بہت شکریہ آپ کا کچھا جیل روڈ بابا فرید کالونی بارش کے بعد طلاب کا منظر پیش کرنے لگی سیوریچ کے ناکست نظام کے باعث سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع نکاسی آپ کا انتظام نہ ہونے کے باعث لوگوں کی عام دورخت متاثیر رہنے لگی ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ابراہیم قریشی سے جی ابراہیم بتائیے گا موجود ہوں کچھا جیل روڈ بابا فرید کالونی میں جہاں پر علاقہ مکین جو ہیں وہ سیوریچ کے غیر فال ہونے کے باعث ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے اگر بات کر لیے یہاں پر انتظامی معاملات کی تو انتظامی معاملات جو ہے وہ اس قدر خراب ہے کہ بارش ہونے کے بعد پورا علاقہ جو ہے وہ جوہر کا منظر پیش کر رہے ہیں تلاب کا منظر پیش کر رہے ہیں جس وجہ سے یہاں پر علاقہ مکینوں کو اور راہگیروں کو گزرنے میں کافی زیادہ دشواری کا سامنا ہے اگر بات کر لیے یہاں پر سیوریچ کے خراب ہونے کی اور نکاسی ہے آپ کا انتظام نہ ہونے کی تو یہ عرصہ دراز سے جو ہے وہ خراب ہے جس وجہ سے یہاں پر جو بارش کے بعد علاقہ ہوتا ہے وہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ ایک تلاب کا منظر پیش کرنے لگتا ہے جبکہ بات کر لیجئے یہاں پر گھٹروں کی حالت کی تو وہ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ خستہ آل میں موجود ہیں اور انتظامی معاملات کو درست کیا جائے تاکہ یہاں پر جو علاقہ مکین ہیں اور جو راہگیر ہیں وہ انتہائی سہولت کے ساتھ اپنی عام دور رف جاری رکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ اگر بات کر لی علاقہ مکینوں کی تو علاقہ مکین یہاں پر ایک اچھے جو ہے وہ نظام زندگی کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر رہ سکے اور ان کے جو تمام حالات اور جو ہے وہ معمول کے مطابق آسکے جس سے ان کی زندگی جو ہے بہتر ہو سکے اور وہ تمام تر مسائل اور دشواری کا سامنا جو ہے جی ٹھیک ہے ابراہیم بہت شکریہ آپ کا میٹرک عملی امتحان میں اگزیمنر اور لیب اٹنڈنٹ بچوں سے پیسے لیتے پکڑے گے تعلیمی بورڈ نے ایڈوکیشن آتھارٹی کو دونوں ملازمین کے خلاف پیڈا ایک کے تحت کاروائی کی درخواست دے دی میٹرک عملی امتحان میں اگزیمنر اور لیب اٹنڈنٹ بچوں سے پیسے لیتے پکڑے گے کنٹرولر امتحانات ظاہر میں نے اگزیمنر اور لیبارٹری اٹنڈنٹ کو رنگے ہاتھوں پکڑا اٹنڈنٹ دونوں کو ڈیوٹی سے فارغ کر دیا گورنمنٹ ہائی سکول مانگا منڈی کے ٹیچر اسمان علی پیکٹیکل حیل کروانے میں ملوث پائے گئے گورنمنٹ ہائی سکول شاہ پور کانجرہ کے لیبارٹری اٹنڈنٹ محمد شہباز کو بھی ڈیوٹی سے فارغ کر دیا گیا تعلیمی بورڈ نے ایڈوکیشن آتھارٹی کو دونوں ملازمین کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی کی درخواست کر دی ایڈی 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 ا آپریشن ڈائریکٹر ٹاؤن پلیننگ ون آئیشہ مطاہر کی نگرانی میں کیا گیا ترجمان ال ڈی اے کے مطابق سیل کی گئی املاک کے ذمہ کمرشلائزیشن فیز کی مد میں لاکھوں روپے کے واجبات تھے آپریشن سے پہلے ان املاک کو متعدد نوٹس دیئے گئے تھے ڈی جی ایل ڈی اے تاہر فاروح کا کہنا ہے کہ شہر میں غیر قانونی تعمیرات کمرشلائزیشن فیز نادیہنگان کے خلاف بلا انتیاز آپریشن جاری ہے آج ہم اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے آج یہ جو مرضی بھی لپاس کر لیں اپوزیشن رہنماء پنجاب اسمبلی رانا شہباز کے اسمبلی اجلاس سے قبل میڈیا سے گفتگو اجلاس سے قبل پنجاب اسمبلی کے اہاتھیں سپیکر پنجاب اسمبلی اور اپوزیشن رہنماء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن ارکان نے شرکت نہ کی جبکہ حکومتی ارکان کی تعداد بھی کم رہی سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے اجلاس سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا علی امین گنڈاپور پورے وفاق پر قبضہ اس لیے کرے گا کیونکہ وہ ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے آج سیاسی جماعتیں ایک بات پر غور کریں آج بھی اسمبلیوں اور پارلیمنٹ پر انہی کا قبضہ ہو چکا ہے کیونکہ اجر نہ تقریر ہوتی ہے نہ بحث ہوتی ہے صرف احتجاج ہوتا ہے یہ اسمبلیاں یہ پارلیمنٹ یہ اہل حل و اقت ہوتی تھے یہ ہوسٹی جو گئی ہے اپوزیشن رہنوار رانا شہباز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ ہمارا کوئی بندہ اجلاس میں تو نہیں آیا پیر تک اگر حکومت نے گندم خریداری مہم کا اعلان نہ کیا تو مال روڈ پر احتجاج کریں گے پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ آج سنی اتحاد نہیں جائے گی پنجاب اسمبلی صرف اس بات کو انشور کرنے آیا تھا کہ ہمارا کوئی ایم پی ایز ادھر آیا تو نہیں اگر پندرہ تاریخ تک یہ پیر والے دن تک اگر گورنمنٹ نے گندم نہ خریدی دانا دانا شروع کی تو ہم پیر والے دن سنی اتحاد کے تمام ایم پی ایز ہم باہر سڑکوں پر آ جائیں گے پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے تمام لوگ جو ہیں اس اشیو پر تمام لوگ پورا پنجاب کریں پنجاب اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کے کسی روکن نے شرکت نہ کی جبکہ صوبائی وزراء اجلاس میں شریک ہوئے جمعہ کے نماز سے قبل اجلاس پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے تحت پانچ میں ستہانا تین روزہ انٹرنیشنل کانفرنس کانفرنس میں امریکہ کینیڈا برطانیہ ملائشیا سری لنکا یو اے سمیت دنیا بھر سے بیسے زائد ممالک کے طیبی ماہرین شریک ہوئے ہیں کانفرنس کے پہلے روز کے اختتام پر فیلوشپ کانوکیشن کا نکات گیا گیا جو جن لوگوں نے میڈیسن میں بہت ریسرچ کی ہے کام کیا ہے ان کی پبلیکیشنز ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ انٹرنل میڈیسن میں لوگوں کو ٹرین کیا ہے یہ ہمارا میار ہوتا ہے پیرامیٹر ہوتا ہے پھر وہ اپلائے کرتے ہیں فیلوشپ جیسے الحمدللہ میرے پاس آدھی درجن فیلوشپ ہیں انٹرنل میڈیسن کی چاہے وہ یوکے بیسٹ ہیں امریکن بیسٹ ہیں تو یہ بھی ایک موٹیویٹ کرنے کا طریقہ ہے ڈاکٹرز کو کہ وہ ان کو اپنے کریئر میں انہانسمنٹ کرنے کے لیے ان کو نظر آ رہی ہو لائٹ ایٹ دی انڈ آف دی ٹرنل تاکہ اس کی طرف جائیں اور پڑھیں لیٹسٹ پڑھیں اور اس کا فائدہ صرف اور صرف مریض کو ہوگا یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات انہوں نے کہہ دیا ہے ہمیں ہمیں انہیں کہاں سے کہاں لے گئے ہیں ہم تو گناہگار سمجھتے ہیں اپنے کو ٹوٹا پھوٹا مسلمان سمجھتے ہیں صرف ہمیں امید ہے تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کھڑے ہوں گے ہمارے لیے امتی اور امتی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی سید عصیف شاہ کی رہائش کا آمد سید عصیف سے ان کی والدہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا اور فاتحہ خانی کی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے سید عصیف شاہ کی والدہ مرہومہ کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے فاتحہ خانی کی اس موقع پر رکنے قومی اسمبلی اتا اللہ تارڑ آن چودری سینیٹر انوشیر احمان میاں نصیر احمد ہمراہ تھی رابیہ فاروقی شہر بانو سانیہ آشیر سحیل محمود برٹ آمیر خان صلاح الدین پپی سلیمان حسین سلطان عمران علی گرائیہ سمیدی گر بھی موجود تھے سبائی وزیر سید خواجہ سلمان رفیقی پنجاب ہیومن آرگن پنجاب انسٹیٹوٹ آف نیورو سائنسیز میں کانفرنس کا ہی تمام کیا گیا دو روزہ انٹرنیشنل کانفرنس میں ایڈی جی پنجاب ہیومن آرگن پرانسپناٹ آتھارٹی پروفیسر دکٹر شہزاد انور پروفیسر دکٹر سردار الفریج زفر پروفیسر دکٹر فیسل سعود دار شریک ہوئے دکٹر ساکیب دکٹر آیاز دکٹر ترسدک دکٹر جودت سلیم سمیت ڈاکٹرز فکیلٹی میمبران اور نرسز نے شکر کی سبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے بیرون ممالک سے آئے ماہرین کو یادکاری شیلڈز اور تحائف پیش کیے وزیر سہت اور چیرمن کابینہ کمیٹی ڈیزاسٹر منیجمنٹ خواجہ سلمان رفیق کی زیرے صدارت اسراس دی جی پی ڈی ایم میں نے مونسون پلین بارے بیفنگ دی خواجہ سلمان رفیق نے پی ڈی ایم میں کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا ڈی جی ارفان علی کاٹھیا نے سبائی وزیر کو پی ڈی ایم کی ورکنگ بارے بیفنگ دی سبائی وزیر سہت نے صبح بھر میں بارشوں کے صورتحال کے حوال سے حفاظت انتظامات کا بھی جائزہ لیا ہے ڈی جی پی ڈی ایم میں نے مونسون پلین دوہزار چوبیس بارے بیفنگ دی سبائی وزیر سہل خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا سمیت باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا کازکستان کی سفیر نے کمیشنر آفیس کا دورہ کیا کمیشنر لاہور محمد علی رنداوہ نے کازکستان کے سفیر کا پرتفاق استقبال کیا کونسل جنرل کازکستان راو خالد بھی موجود تھے کازکستان کے سفیر نے کمیشنر لاہور کی کازکستان ہاؤس لاہور کی سالانہ تقریب میں شرکت کی دعوت دی موزز سفیر نے روایتی کازک جبا شپن بطور تحفہ پیش کیا دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں تجارت سقافت سرگرمیوں سمیت باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا کنیڈین ہائی کمیشنر کی مصحبی اقلیتی عمور کے ہیڈ آفیس آمان سبائی وزیر اقلیتی عمور رویسنگ اروڑا سے ملاقات اس موقع پر سیکرٹری انسانی حقوق علی بہادر کازی اور فرس سیکرٹری کنیڈین ہائی کمیشنر موجود رہے کنیڈین ہائی کمیشنر کی مصحبی اقلیتی عمور کے ہیڈ آفیس میں سبائی وزیر اقلیتی عمور رویسنگ اروڑا سے ملاقات کی ملاقات میں صبح پنجاب میں انسانی حقوق کے تحاپوس خواتین بچوں اور دیگر طبقات کے حقوق پر بھی بات چت کی گئی کنیڈین ہائی کمیشنر نے سبائی وزیر کو اہم منصب سنبھال لے پر مبارک باقش کی ہائی کمیشنر کا کہنا تھا کہ یقینی طور پر سیکھ برادری کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے بحریہ یونیورسٹی لاہور کیمپس کے دلپا نے پاک فوج کے ساتھ ایک دن گزارا فوجی مہارت کا مظاہرہ آرمی میوزم دیکھا اور باہکاب آرڈر پر پرچپ اتارنے کی پروکار تقریب بھی دیکھی سوسزائی طلبہ و طالبات نے اساتھ سا کے ہمراہ لاہور کیریزن میں فوجی جوانوں کے ساتھ دن گزارا طلبہ نے پاک فوج کے سازو سمان اور ہتھیاروں کا معاینہ کیا طلبہ نے آرمی میوزم کا بھی تفصیلی دورہ کیا میوزیم میں وقت کو مختلف ادوار کی تاریخ بارے بیف کیا گیا طلبہ نے میوزم کے مختلف حیثوں کا دلچسپی کے ساتھ مشاہدہ کیا شام کو طلبہ نے واہکاب آرڈر جوائنٹ چیک پوسٹ پر پاکستان رینجرز کی پرچپ اتارنے کی شاندار پریٹ دیکھی تقریب کے دوران طلبہ کا جوشو خروش دیتنی تھا فضا ملی نغموں اور حاصلین کے فلک شگاف ناروں سے گوز دی رہی ڈائریکٹر اوپریشن فلیٹیز ارشاد بھی انجم کے حساس میں تقریب کا احتمام کیا گیا امریکن پلیٹ فارم کے جانب سے ارشاد بھی انجم کو تعریفی سنت سے نوازا گیا تقریب میں صدر بزم خاور محمد اشرف خان نے مہمانے خصوصی شرکت کی امریکن یونیورسٹیز امریکن ایگل روائل امریکن یونیورسٹی اے ایو امریکن یونیورسٹی یونیورسٹی آف آر تی یو ایس اے سمیت مختلف یونیورسٹیز کے اشتراک سے پروگرام ہوا پروفیسر ٹونی جے اور ڈاکٹر شاہینا کشور کے جانب سے ارشاد بھی انجم احساس سے نوازا گیا بزم خاور کے بانے خاور سلیم عادل یو ایس ایمبیسیڈر پوزیا امیر نے بطورے مہمانے خصوصی شرکت کی ڈائریکٹر آپریشنز فلیٹیز ارشاد بھی انجم کا کہنا تھا کہ محنت کا صلح ضرور ملتا ہے تعریفی سنت سے نوازے جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو شیر شاہ روڈ پر سوفی ساپ کی جانب سے ایکٹیویٹی موناکت ہوئی سونے کی تلاش کے انمان سے مرکتہ ایکٹیویٹی میں شہریوں میں سونے کا سکھا اور سابون تقسیم کیا گیا سوفی ساپ کی جانب سے سونے کی تلاش کے انمان سے ایکٹیویٹی کا انکات کیا گیا سوفی ساپ استعمال کرنے والے شہری کو سونے کا سکھا دیا گیا ازہر جمیل سیلز ایکزیکٹیف سوفی ساپ کا کہنا تھا کہ صوفی طویل عرصے سے سارفین کیلئے اپنی پروڈکٹس کی وجہ سے مقبول ہیں آج کی ایکٹیویٹی کرنے کا مقصد لوگوں کو دوبارہ سے ڈیٹرجنٹ سوپ کے جانے متوجہ کرنا ہے صوفی خالص پاکستانی پروڈکٹ ہے اور لوگوں کو پاکستانی پروڈکٹس کو ہی استعمال کرنا چاہیے صوفی سوپ استعمال کرنے والوں کو کوپن کے ذریعے سونا بھی دیا جا رہا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ سونا سکیم کی آخری تاریخ 31 مائے ہے سونا تو ہم دے ہی رہے ہیں ساتھ مختلف ہمارے گفٹس ہیں وہ ہم ڈریکٹ نہ لوگوں گھروں میں پنچھا رہے ہیں اس کی ہر مینے کی فرز ڈیٹ کو ہم اخبارات میں دے رہے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارا الحمدللہ سیلیں بہت زیادہ بڑی ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہم امید رہتے ہیں کہ ہماری سیلیں بڑھتے ہیں ایک تو میں بتا دوں اس کی راست جن جن سے ہے کتش مائی ہے کتش مائی تک جن جن کے کوپیں نکلیں کہ ہم ان کو نامات دیں گے اور دوسرا میں بتانا چاہتا ہوں کہ سوفی صوف کے ساتھ پاکستانی عوام کا اعتماد کا جو رشتہ ہے برسو پرانا رشتہ ہے اور آپ اسے اعتماد کا اندازہ یہاں سے کر لیں کہ انہوں نے ہمارے پر اعتماد کیا اور ہماری ریفلیکشن شو ہو رہی ہے کہ آج ہم ان کو گفت دینے آئے ہیں یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں ورلڈ ویٹرنری ڈے کے مناسبت سے شاندار پروگرام کا احتمام کیا گیا ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں ورلڈ ویٹرنری ڈے منایا گیا ورلڈ ویٹرنری ڈے دوہزار چوبیس تین کی مناسبت سے وارک اور سیمینار کا احتمام ہوا وائز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس سمیت ویٹرنری مہارین صحت نے فیتہ کارڈ کر تقریب کا اغاز کیا ویٹرنری کو جو راف ان ٹاف انوارمنٹ میں جو گرمی اور سردی میں جو ہے ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں اور ہیومن ہیلتھ کو مینٹین کر رہے ہیں ہی رول جو ہے وہ ویٹرنری پلے کر رہے ہیں اور ان کو سلیوٹ کرنے کے لیے ان کی سرفسز جو اس سیکٹر کو پرموٹ کرنے کے لیے وہ رینڈر کر رہے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آج کا دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تقریب میں اس آدزہ اور طلبہ طلبات کی کسیر تعداد نے شرکت کی طلبہ میں ویٹرنری ڈے کی مناظبت سے بہترین پوسٹر تیار کرنے کا مقابلہ ہوا انعامات سے بھی نوازا گیا جو گلوبل ویٹرنری کا میسیج یہ ہے جو آج ہمارے فرینڈ آف یواز نے ایک فری ٹریٹمنٹ کیمپ لگایا ہے سیمینار میں جانوروں کی صحت و علاج کے حوالے سے ویٹرنری ایڈوکیشن کی ضرورت اور اہمیت سے اگاہ کیا گیا اور جانوروں کے لیے فری ویکسینیشن کیمپ بھی لگایا گیا تقریب کا مقصد جانوروں کی افضائش اور بیماریوں کی روک تھام پر ویٹرنیرینز کے مثالی کردار کو خراج تحسین پیش کرنا اور اگاہی تھا کیمرہ میں ننجم شہزاد کیمرہ فاطمہ خان سیٹی فورٹی جو رائل سویس ٹھوٹل کے ذریعہ تمام ورلڈ پائلٹ ڈے کے مناسبت سے کی کارٹنگ کی تقریب ہوئی پائلٹس ازاز کے لیے منقضہ ساتھ روزہ تقریب ستائیس اپریل تک جاری رہے گی ورلڈ پائلٹ ڈے کی مناسبت سے تقریب منقض کی گئی رائل سویس ہوتل کی جانب سے احتمام کیا گیا تقریب میں جنرل مینجر عبدالقادر ہونکیر مارکٹنگ مینجر فائزہ ریچرڈ ٹیریکٹر ایف این بی رزا خواجہ گیسٹ ریلیشن مینجر آسیا سینئر سیلز مینجر محمد عمر سمید رائل سویس انتظامیہ نے شرکت کی تقریب میں پائلٹس کی قصیت عداد بھی شریک ہوئی پائلٹ ڈے کو مناتے ہوئے کیک بھی کٹا گیا سینئر سیلز مینجر محمد عمر کا کہنا تھا رائل سویس پہلا ہوتل ہے جس نے پائلٹس کے عزاز میں ان کی حوصلہ افضائی کے لیے ایسی شاندار تقریب کا انعقاد کیا کہ فرسٹین کسی بھی ہوتل نے ان کے لیے پائلٹس ڈے کا انعقاد کی ہے اور یہ ایک ریڈیو رائل سویس لاہور کو جاتا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے مختلف کونوں سے مختلف کنٹری سے آئے لوگوں کے لیے جو اسپیشلی پائلٹ ایوییشن انڈرسی سے ہیں ان کے لیے ایک بہترین ایونٹ کا کنڈکٹ کروایا فائزہ ریچرٹ کا کہنا تھا کہ پائلٹس ہمارے وہ ہیرو ہیں جن کی بدولت ہم آسمان میں بھی خوف کے بغیر سفر کرتے ہیں پائلٹس نے پورا ویک انٹرنیشن پائلٹس ویک کے حوالے سے منائے گیا ہے اور اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی پائلٹس چیک ان ہوئے ان کے لیے ہمیں ڈیفرنٹ سپرائزز ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز رکھی تھی اور اسی کے حوالے سے آج ہم نے کیے کٹنگ سیرونی بھی کی پائلٹس نے بھی اپنے پیشے سے متعلق دلچسط خیالات کا اظہار کیا ویک میں دو دفعہ چیک ان کر چکا ہوں یہاں پہ اور یہ سبب بہت ہی ہمیں رسپیکٹ بہت اچھا ہسپٹالیٹی روالسو اس کی طرف سے یہ ہوئی یہ ایفنٹ اس آوٹکلس بہت اچھا لگا اس باقی ایرلائن کی کروز مل کے بڑا اچھا لگا میں نے سکیے آئیسی کی خیال سے سیچ 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 سنیارا اور اسی سے سکیے سکر کے لیے اور اس کے لیے کاریر میں نے توپر کیا کچھ اپنے کی ایفرنٹ اسی کے لیے لیے کیا ہم نے بھی سکتا ہے پائلٹس کے عزاز میں تیار کی ہوئی ڈاکیومنٹری کو بھی تقریب کا حصہ بنایا گیا کیمرمین ٹیپو مونیر کے ہمراہ فاطمہ خان سیٹی فورٹی ٹو ڈسٹرک اینڈ سیشن جج انجم رضا سید کی سابزادی کی شادی کی تقریب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان سمیت ڈگر ججز اور مختلف شخصیات نے شرکت کی تقریب کا احتمام گیریزن گولف اینڈ کنٹری کلپ نے کیا گیا سیشن جج انجم رضا سید کی سابزادی کی شادی سیشن جج لاہور کی سابزادے سے سر انجام پائی ڈاکٹر مہا انجم کی کیپٹن مصطفی حیدر سے شادی کی تقریب میں مہمانوں کی کسی تعداد شریک ہوئی تقریب میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان جسٹس علی باکرنجوی جسٹس سید شہباز علی رزوی جسٹس شہرام سروی چودری جسٹس اسٹر جاوید گھرال جسٹس فاروق حیدر نے شرکت کی ریجسٹر ہائی کورٹ چودری عبد الرشید عابد جسٹس ریٹائر مجاہد مستقیم آبدہ حسین سید فخر امام چودری سحیل ارشا ڈسٹرک اینڈ سیشن جج سرگودہ اکمل خان سیشن جج بہاول نگر شازیب سعید مدودھے ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کجانوالا جعوید اقبال بڑائش ڈی آئی جی متزر مہتی ڈسٹرک اینڈ سیشن جج چودری غلام موتزہ منظر علی گل سیشن جج شہزاد حسین ڈسٹرک جج ڈاکٹر محمد اقبال چدر شریک ہوئے سیشن جج اسرار زیادہ میاں رفیق تنویر اکبر سیشن جج ریٹائر یونس عزیز سمیدگر شخصیات نے شرکت کی اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی